اسلام علیکم پلاٹو والی لوٹ مارے اس کو کراچی میں چائنہ کٹنگ کا نام دیا جاتا ہے کسی زمانے میں تو ایمکیوم کے لیڈر اس دھندے میں سب سے آگے تھے لیکن ایک ارسہ ہوا کہ اس فیلڈ پر بھی وردی والوں نے سی پیک کی طرح قبضہ کر رکھا ہے اور ایمکیوم کے بہت سارے خوشحال تنظیمی عددار جو ہیں وہ فاقہ کشی پر مجبور ہو گئے اسی فاقہ کشی کی وجہ سے بہت سارے مہاجر چائنہ کٹر جو ہیں وہ تو اس وقت کراچی سے ہجرت کر چکے ہیں چائنہ کٹنگ کا یہ دھندہ ان دنوں اسلام آباد میں زوروں پر ہے اس چائنہ کٹنگ سے سب سے زیادہ فیض کس نے حاصل کیا ہے اس پر بات کرنے سے پہلے ان تمام ویورز سے جو کہ ہمارا کھریاں کھریاں آج یہ پہلی بار دیکھ رہے ہیں زارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل آر ایم ٹی وی لنڈن اسے سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل والا آئیکن وہ بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ تک بھی پہنچتے رہیں عمران نیازی ان دنوں باپ کا مال سمجھ کر سرکاری زمینوں کی بندر بانٹ کر رہا ہے ویسے تو باپ کا مال کہنا تھوڑا سا غیر مناسب ہے لیکن نواز شریف کے دور میں عمران نیازی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے یہی الفاظ استعمال کیا کرتا تھا اسی لئے میں نے بھی وہی جملہ دھورا دیا ہے تاکہ اس کو اور اس کے پیروکاروں کو بات اچھی طرح سمجھ آ جائے ویسے عمران نیازی پر پلاٹ کے حوالے سے باپ والی مثال جو ہے وہ کافی تک درست بھی ہے اور وہ اس لئے کہ اس کا اصلی عبا ہے وہ کافی عرصہ لاہور میں پلاٹوں کا دھندہ بھی کرتا رہا ہے چند روز پہلے نیازی کابینہ کی اسی اقتصادی رابطہ کمیٹی جس نے چینی کی ایمپورٹ ایکسپورٹ والا جو جرم ہوا تھا اس کی قانونی منظوری دی تھی اب اسی کمیٹی نے فوج کے خفیہ ادارے آئی ایس آئی کے لئے وفاقی دارو حکومت اسلام آباد کے ایک نواہی علاقے میں پورے پینتالیس اکڑ ارازی جو ہے وہ الارڈ کرنے کی منظوری دے دیئے ویسے تو کافی عرصے سے آئی ایس آئی اس ارازی کے پیچھے پڑی ہوئی تھی لیکن اب جنرل فیض نے چونکہ ان کے اس کٹ پتلی حکومت پر پورا کنٹرول ہے تو انہوں نے بازابتہ طور پر اپنے ادارے کے لئے پورے پینتالیس اکڑ کا پلارڈ جو ہے وہ ہتھیا لیا ہے ملک کی مالی حالت حالانکہ اس وقت بہت پتلی ہے اور ابھی تازہ ترین آپ نے دیکھا کہ رات و رات پیٹرول کی قیمت میں پچیس رپے فی لٹر اضافہ کیا گیا ہے تو یہ اضافہ اسی لئے کیا گیا ہے کہ اس حکومت کے خرچے جو ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے اور یہ اپنے جو ان کے وردی والے حاکم ہیں ان کی فرمایشیں ان سے پوری نہیں ہو رہی تو انہی فرمایشوں کو پورا کرنے کے لئے یہ کرزے بھی لیتے ہیں اور نئے نئے ٹیکسیز لگا رہے ہیں اور اس طرح قیمتوں میں اضافہ ہو رہے ہیں تو یہ پیٹرول کی قیمت بھی اسی سلسلے میں ہوئی ہے لیکن اس ساری جو فینانشل ورس کنڈیشن اس وقت ملکی اس کے باوجود یہ جو آئی ایس آئی کا دفاعی منصوبہ ہے اس کے لئے اس حکومت نے ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ جو ہوتی ہے جو کہ بجٹ میں بھی شامل ہی ہوتی اس کا بھی بندوبست کر دیا ہے اور سال ختم ہونے سے پہلے یہ جو گرانٹ ہے یہ اس ادارے کے حوالے بھی کر دی جائے گی اس پینتالیس ایکڑ زمین پر جنرل فیض حمید کیا تعمیر کرے گا یہ تو اسی کو پتا ہوگا یا پھر اس جرنیلی کنسٹرکشن کمپنی کو جسے اس منصوبے کا ٹھیکہ ملے گا میرے ایک دوست نے البتہ یوں کہ دو بار آئی ایس آئی کی مہمان نوازی کا مزا چک چکا ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ اس پاک سرزمین پر آئی ایس آئی کے موڈرن آفیسز بنیں گے اور اس کے علاوہ سینکڑوں ایسے مہمان خانے تعمیر کیے جائیں گے جن میں ان لوگوں کو مستقل رہائش نہیں جائے گی جو پچھلے کئی سالوں سے اس ادارے کی تحویل میں ہیں لیکن ان کے لئے مناسب رہائشی سہولتے نہیں ہیں اور نہ ہی جہاں پر جن کمروں میں انہیں رکھا گیا ہے وہ مکمل طور پر ساؤنڈ پروف ہیں میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ ساؤنڈ پروف کمروں کی کیا ضرورت ہے کیا ان کمروں میں نئے ملی طرحانوں کی ریکارڈنگ ہوتی ہے جس کے لئے کمروں کا ریکارڈنگ سٹوڈیوز کی طرح ساؤنڈ پروف ہونا ضروری ہوتا ہے میرے دوست نے اپنے ذاتی تجربے کی روشنی میں جواب دیا اور کہا کہ جب اسے حساس ادارے کے پرائیوٹ ٹارچر سیل میں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا تو اس کی چیخ و پکار سے کچھ لوگوں کی نین خراب ہو جائے کرتی تھی میں نے اپنے دوست سے پوچھا کیا اس کے چیخنے چلانے کی آواز پروس میں رہنے والے لوگوں تک پہنچ جاتی تھی میرے دوست نے جواب دیا کہ آس پروس اس مہمان خانے کے جو انشاعج تھے انہیں ان اہوزاریوں سے بڑی ڈسٹربنس ہوتی تھی اور وہ اپنی چھاپا مار کاروائیوں کے بعد جب آرام فرما رہے ہوتے تھے تو ہماری چیخ و پکار سے ان کے نیند خراب ہو جاتی تھی اور پھر وہ اس کا غصہ بھی ہم پر نکالا کرتے تھے اور میری پٹائی کرنے والے حساس افسر کے ساتھ ٹیک ٹیم بنا کر مجھ پر تشدد کرتے تھے اب اس نئے جرنیلی مہمان خانے کی تعمیر کے دوران ہر طرح کی سہولت کا انتظام کیا جائے گا ہر کمرے میں ریاست کے دشمنوں کو راہ راست پر لانے کے لیے جدید ایکیوبمنٹ بھی ہوں گے اور اس کے علاوہ یہ کمرے ساؤنڈ پروف میں کر دیا جائیں گے تاکہ میرے جیسے گستاخوں کی چیخیں اپنے اپنے کمرتاں کی محدود رہیں اور کسی آلہ افسر کی نیند خراب نہ کر سکیں اس پینتالیس اکر زمین کے علاوہ عمران نیازی نے اپنے چہیتے پرنسپل سیکریٹری محمد آزم خان سمیت بیوروکریسی کے نو ارکان کو آوٹ آف ٹرن پلارٹس جو ہیں وہ بھی الارٹ کی ہیں اور ان میں سے ہر پلارٹ کی جو مالیت ہے وہ چار سے پانچ کروڑ کے لگ بگ یہ بتائی جا رہی ہے ان پلارٹوں کو بنانے کے لیے بھی وہی چائنہ کٹنگ والا فارمولہ جو ہے وہ اپنایا گیا ہے اور سی ڈی اے نے جس طرح ان پلارٹوں کی تخلیق کی ہے اس پر اعتراض کرتے ہوئے ایک صاحب کا کیبنٹ سیکریٹری ابو احمد آکف اور یہ صاحب جو ہیں یہ ستارہ انتیاز بھی ہیں ان صاحب نے اپنی ایک سینئر وکیل بیریسٹر زفراللہ خان کی مدد سے عدالت سے رجوع کر لیا ہے اور اپنی پیٹیشن میں کہا ہے کہ یہ جو پلارٹوں کے الارٹنٹ ہے یہ نہ صرف الیگل ہے بلکہ انریزنیبل بھی ہے عمران نیازی کے پرنسپل سیکریٹری کے علاوہ اتھوڑا گروپ کے موجودہ سربراہ جسٹس گلزار احمد اور ایک اور جسٹس مشیر عالم جو ہیں وہ بھی اس بیعتی گنگا سے ہاتھ دوتے ہوئے پلارٹ کی شکل میں اپنا حصہ وصول کر رہے ہیں چند روز پہلے قومی اسمبلی کے رکن ریاض حسین پیرزادہ نے جرنیلی عدب عداب کا لحاظ کرتے ہوئے بہاولپور میں فوجی چائنہ کٹنگ کی ایک لمبی چوڑی دردناک کہانی بھی کہ فوج اپنی کاروباری سرگرمیوں کے لیے جنوبی پنجاب میں زمینیں لے رہی ہے اور ان زمینوں کے لیے فوج آٹھ ہٹ سو سال سے آباد جو لوگ ہیں ان کو زمینوں سے بے دخل کر رہی ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارے جو وہاں اس علاقے کے لوگ ہیں چولستان اور بہاولپور کے ان کے ساتھ فوج بالکل اسی طرح کا سلوک کر رہی ہے جو کسی زمانے میں امریکہ میں جو کابز لوگ تھے جو آئے تھے باہر سے انہوں نے ریک انڈینز کے ساتھ وہاں کی مقامی آبادی کے ساتھ کیا تھا ریاض پیرزادہ نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ فوج کو ان کاروباری سرگرمیوں کی اجازت کس نے دیئے اور وہ کس قانون کے تحت فوجی مقاصد کے لیے زمینیں حاصل کرتے ہیں اور پھر ان پر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بناتے ہیں اس جرنیلی لوٹ مار کی داستان جو ہے اسے منظر عام پر آئے ہوئے کئی دن گزر گئے ہیں اور اس کے بارے میں پاکستان کی اسمبلی میں بھی چرچہ ہو چکا ہے لیکن اس پر نہ تو عمران نیازی نے کوئی آٹا چینی ٹائپ کا انکوائری کمیشن قائم کیا ہے جو اس بات کا پتہ چلائے کہ بہاولپور کے لوگوں کی زمینوں پر یہ جو فوجی قبضے ہیں یہ کیوں ہو رہے ہیں اور وہاں کے کاشتکاروں کو ان کی جو زمینیں ان کے لیے پانی کی فراہمی میں رکاوٹ کیوں آ رہی ہیں اور ان کے حصے کا پانی کون چوری کر رہے ہیں نیب کا ادارہ وہ اس وقت بھی نونلی کے رینماوں کا جو ہے وہ میں چیز کر رہا ہے تین ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے اس انتقامی ادارے نے جنگ اور جیو کے مالک میر شکیل اور ریمان کو اپنی حراست میں لے رکھا اور ابھی تک کوئی ریفرنس جو ہے عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا گیا سرکاری زمینوں پر قبضے ان دن ہو رہے ہیں پلاتوں کی غیر قانونی الارٹمنٹ جو ہے وہ بھی جاری ہے لیکن اس طرف توجہ کرنے کی بجائے نیب کے افسران جو ہیں وہ میر شکیل اور ریمان سے اس دور کے پلاتوں کا حساب کتاب لے رہے ہیں جبکہ عمران نیازی کا سیاسی جنم بھی نہیں ہوا تھا ویسے بیچارہ یہ چون ٹو والا چیر میں نیب اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا ہے اسلام آباد کی ہر حساس ویڈیو لائبریری میں اس کی نیلی پیلی فلمیں موجود ہیں ان فلموں میں سے وہ جو سرطہ پیر والی فلم تھی اس کی ریلیز نے تو اسے کافی مشکلات میں ڈال دیا تھا اب یہ کوئی مزید خطرہ مول نہیں لینا چاہتا اس لیے نہ تب وہ ان دنوں میں جو یہ سیاسی چائنہ کھٹی ہو رہی ہے اس کا نوٹس لے رہا ہے جس کے تحت عمران نیازی کے پرنسپل سیکریٹری اور دیگر وفاقی افسروں نے پرات لی ہیں اور نہ ہی چولستان بھاولپور میں جو فوجی قبضیں جاری ہیں ان پر کوئی سوال اٹھا رہے ہیں اس نے اپنی پوری توجہ اب تک زمانت نہ ہو پائے جب تک وہ اپنے چینل کو جرنیلی رنگ میں ڈھال نہیں دیتا کراچی کی سٹیل میل کے مزدوروں کے ساتھ بھی جو واردات ایک جرنیل کے بیٹے عصد عمر نے کی ہے اس کا بھی جو ہیڈن ایجنڈا وہ یہی ہے اس سٹیل میل کے ساتھ ہزاروں اکڑ بہت ہی قیمتی زمین ہے اب اس میل کی جو مزدوروں کو نکالا جا رہا ہے تو اس کے بعد اس میل کی زمینوں پر پلاتون کمانڈروں کی مدد سے پلاتنگ کر کے اربوں روپے کمائے جا سکتے ہیں اب آپ یقینا یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ پلاتون کمانڈر کون ہیں یہ دراصل جرنیلی پاکستان کے وہ افسر ہیں جو کراچی میں چائنہ کٹنگ کرنے والوں کی سرپرستی کے لیے مشہور تھے اور اب یہ خود یہ دھندہ کرتے ہیں اور پلاتون کی خرید و فروخت کا انہیں اتنا زیادہ تجربہ ہو چکا ہے کہ اب انہیں لوگ پلاتون کمانڈر کٹھا کر سکتے ہیں اور ویسے بھی ان دنوں اس ریاستی ادارے کو بہت سارے سرمائے کی ضرورتیں اب مجھے اجازت دیں ویڈیو پر آپ کے فیڈبیک آپ کے کومنٹس کا انظار رہے گا ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں اللہ حافظ